بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنوج کے سفر میں جہاں سلطان محمود کے ہاتھ اور بہت سی نادر و بیش قیمت اشیاء آئیں وہاں ایک عجیب و غریب مرگ بھی تھا یہ مرگ اپنی صورت و شکل کے لحاظ سے خوبصورت پرندے قمری سے مشابہ تھا اس مرگ کی خاصیت یہ تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لائے جاتا تو اس پر شدید استراب کی حالت تاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرنے لگتے سلطان محمود نے اس عجیب و غریب پرندے کو دوسرے قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کے پاس پھجوا دیا اس مرگ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی والی غزنی کے ہاتھ آیا تھا اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ کسی انسان کے جسم پر کتنا ہی گہرہ زخم کیوں نہیں ہوتا اگر اس پتھر کو کھس کر لگا دیا جاتا تو وہ زخم فورا مندمل ہو جاتا سلطان محمود نے سن چار سو دس حجری میں ایک فتح نامہ خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا اس فتح نامے کے ساتھ والی غزنی کے ہندوستان پر کیے جانے والے تمام حملوں اور فتحات کی تفصیل دشت تھی جب یہ فتح نامہ قادر باللہ عباسی کو موصول ہوا تو اس نے اس وقت ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور حکم دیا کہ یہ رقم اللہ کے بندوں کو برسرے ممبر پڑھ کر سنایا جائے مملکت بغداد کے عوام نے اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار ان کے سر بارگاہ خداوندی میں جھک گئے اور انہوں نے کفر و ظلمت کی تباہی پر اپنی بے پناہ مصرد کا اثار کیا کہنے والے کہتے ہیں کہ قادر باللہ عباسی نے جس روز یہ محفل خاص منعقد کی اس دن بغداد کا ہر بندہ انتہائی خوش نظر آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید ہی کا دن ہے اس محفل خاص میں اہل بغداد نے اپنے جذبوں کی پوری توانائی اور صداقت کے ساتھ سلطان محمود کی بلند اقبالی اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی سن چار سو بارہ حجر میں سلطان محمود کو یہ فکر انگیز خبر ملی کہ ہندوستان کے لوگ قنوج کے حکمران راجہ کورا کی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور بد پرستوں کی استویل و عریض زمین کے گوشے گوشے سے اس پر لانت و ملامت و سنگباری کی جا رہی ہے راجہ کورا پر دوہری فرد جرم آئیت کی گئی تھی اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا دوسرے یہ کہ راجہ کورا نے سچے دل سے سلطان کے عطاعت قبول کر لی تھی اور وہ ہندوستان میں رہ کر بھی وزنی کے سیاسی مفادات کا نگہبان تھا پہلے مخالفت کا یہ طفان زیر زمین پر ورش پاتا رہا پھر اس طفان کی شدت اور تندی اور تیزی نے زمین کا سینہ چاک کر ڈالا ہندو مصب تک کر دینے کے جرمے کالنجر کے راجہ نندہ نے قدونج پر حملہ کر دیا قنوج کے عوام کی اکثیت ابھی تک ہندو تھی اس لیے راجہ کورا اپنے سپاہیوں کی سازش سے محفوظ نہ رہ سکا اور پھر قنوج کے سپاہ سالار عمر سنگھ نے اسے دھوکے سے قتل کر دیا راجہ کورا کے خلاف بپا کی جانے والے اس طفان کی ابتدائی خبریں سنتے ہی انجر نے طویل فاصلے کے باعث اس محلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دیبتاؤں کے باقی کا کام تمام کر دیا سلطان محمود نے راستے میں راجہ کورا کے قتل کی خبر سنی تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا اللہ میرے دوست کی مغفرت کرے پھر دورانے سفری سلطان محمود کی امامت میں راجہ کورا کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی پھر سلطان محمود انتھائی غیظ و غزب کی عالم میں راجہ نندہ سے قنوج کے نو مسلم حکمران کورا کی موت کا انتقام لینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے پڑھا جب اہل اسلام کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا تو راجہ آنند پال کا بیٹا جائے پال سانی جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا راجہ نندہ کی مدد کے لیے سلطان کے راستے کی دیوار بن گیا اس وقت دریائے جمنا میں تغیانی آئی ہوئی تھی پانی گہرہ ہونے کے سبب محمود کے لشکر کی یہ دریائے کو پار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا ہر شخص موجوں کی سرکشی دیکھ کر دریائے عبور کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہا تھا بلاخر محمود کے تین سو خاصے کے غلام اپنی جانب پر کھیل کر دریائے پار اتر گئے اور اس وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا جب راجہ جیپال سانی کے سپاہی رات کی تاریکی میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طفانی موسم میں سلطان کے لشکری دریائے پار کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے پھر جب راجہ جیپال سانی کی صفوں میں انتشار بپا ہوا اور ہر طرف سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئیں تو سلطان محمود کے دوسرے جانسار بھی ایک ایک کر کے دریائے میں اتر گئے اور پھر شدید کشا کش کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملے پھر صبح ہوتے ہی سلطان غزنی اپنے مخصوص فوجی دستے کے ساتھ جمنا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا والی غزنی نے حیران نظروں سے دیکھا کہ اس کے جانبازوں نے گہری تاریکی کے باوجود میدان میں ہر طرف دشمن کی لاشوں کے امبار لگا دیئے ہیں سلطان محمود کو شامل جنگ پا کر سلطان محمود پنجاب کے ایار حکمران کو شکست دے کر کالنجر کی طرف بڑھا کالنجر پہنچ کر سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ راجہ نمدہ کی فوجی طاقت اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے کالنجر کے حکمران کا لشکر چھتیس ہزار سواروں پینتالیس ہزار پیادوں اور چھ سو چالیس ہاتھیوں پر مشتمی تھا سلطان محمود نے ایک بلند مقام پر کھرے ہو کر ہندووں کے لشکر کا جائزہ لیا اور دشمنوں کی قصر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ اس نے پیش قدمی کرنے میں جلدوازی سے کام لیا ہے والی غزنی کے جان اسار سپہ سالاروں عبداللہ تائی ارسلان جازب اور سردار امین الدین ماضی کے بلرام سنگھ کے چہرے بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ موسم راجہ کالنجر سے مارکار آئی کے لیے سازگار نہیں ہے سلطان محمود خاموشی سے اپنے خیمے میں چلا گیا اور ساری رات اپنے اللہ کے حضور گریہ اور زاری کرتا رہا جس وقت سلطان محمود میدان جن میں اپنے سپاہیوں کی استقامت اور فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا اسی وقت کالنجر کا حاکم راجہ نندہ ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا ایسا خواب کہ جس میں اسے اپنے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی راجہ نندہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت صدا نظروں سے اپنے خیمے کے چاروں طرف دیکھنے لگا ہر چیز اپنی جگہ قائم تھی اور محافظ فوجی دستوں کی سوا تمام سپاہی گہرینین سوہ ہوئے تھے راجہ نندہ نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو متمن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا مگر کالنجر کے حکمران کو کسی صورت بھی سکون و اتمنان حاصل نہ ہو سکا راجہ نندہ ہر گزرتے وے لمحے کے ساتھ ایک نامعلوم خوف اور دہشت کا اثیر ہوتا جا رہا تھا پھر کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد یہ خیال اس کے دماغ میں جر پکڑ گیا کہ وہ بھیان خواب کالنجر کی شکست کے بارے میں ایک واضح اشارہ ہے راجہ نندہ سلطان محمود کی مسلسل فتحات اور ہندوستان کے سب سے بڑے راجہ آنند پال کی پہہم شکستوں سے بھی باخبر تھا اس لیے اس خواب کو اپنے بارے میں ایک بڑا شگن سمجھا اور تمام مال و اسباب چھوڑ کر راب کے اندھیرے ہی میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا فرار سے پہلے راجہ نندہ کے سپہ سالاروں نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے حکمران کو کالنجر کی فتح کا یقین دلایا کہ اسے ہر اعتبار سے افواج غزنی پر بڑتری حاصل ہے مگر راجہ نندہ اپنے راج پوسر سرداروں سے یہی کہتا رہا تمہیں کیا خبر کہ میں اس جنگ کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں بس تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اہر کے اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ تمہاری لاشوں پر نہ کوئی ماتم کرنے والا ہوگا اور نہ چتاؤں کو آگ لگانے والا کالنجر کے سالار اپنے فرما روا کی گفتگو سمجھنے سے قاسد تھے مجبوراً وہ راجہ نندہ کی تقلید میں اس محاذ جنگ سے فرار ہو گئے جس پر انہیں اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی پھر جب نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو اسے کچھ دیر تک کہنے والوں کی زبان اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا پھر وہ خود اپنے خیمے سے نکل کر میدان جنگ کی طرف بڑھا ہر طرف ساز و سامان بکھرا ہوا تھا مگر وہاں دشمن کا ایک سیپاہی بھی موجود نہیں تھا اگرچہ سلطان محمود بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں مختف اندیشی اور وسوسے سروبھار رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ راجہ نندہ جیسے طاقت اور حکمران کسی محاضرائی کے بغیر رات و رات میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے والی غزنی نے زیرے لب کہا کہیں یہ راجہ نندہ کی کوئی گہری چال تو نہیں ہے اور کہیں وہ لشکر غزنی کے لیے زیرے زمین کو ادام تو نہیں بچھا رہا یہ خیال آتے ہی سلطان محمود نے اپنے چھوٹے چھوٹے کئی فوجی دستے مختلف سمتوں میں روانہ کیے تاکہ وہ ان کمیگاہوں کا پتہ لگا سکیں جہاں راجہ نندہ کے فوجیوں کی روپوش ہونے کا امکان موجود تھا پھر کئی گھنٹے کی مکمل تحقیق اور معاینے کے بعد غزنی کے سپاہیوں نے یہ اطلاع دی کہ دور تک ایسی کسی کمیگاہ کا وجود نہیں اور راجہ نندہ واقعیتاً فرار ہو چکا ہے یہ خبر سنتے ہی محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا بے شک تو ہر شئے پر قادر ہے اور اپنے بندوں کو بے حساب دینے والا ہے اس کے بعد سلطان محمود کے حکم پر کالنجر کو جی بھر کے لوٹ آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا کوئی شمار نہیں تھا بزنی کے سپاہیوں نے کالنجر کے قریب ایک چنگل سے پانچ سو ارسی ہاتھی پکڑے راجہ جائپال ثانی کی وجہ سے پنجاب کا خطرہ ابھی تک موجود تھا اس سے سلطان محمود نے کالنجر کی فتح پر قنات کی اور کسی دوسرے محاس پر علچے بغیر خاموشی کے ساتھ غزنی کی طرف لوڑ گیا کالنجر کی فتح کے بعد محمود کا معلوم ہوا کہ قیرات اور ناردین کے باشندے ابھی تک بدپرستی کے مرض میں مطلع ہیں اور اسلامی فتوحات کی کسرت کے باوجود انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا ہے مزید یہ کہ ان کی فطرت میں خودسری کا جذبہ بھی موجود ہے ان اطلاعات کے ملتے ہی سلطان محمود نے اپنے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور سناروں بڑھائیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بری جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر قیرات اور ناردین کی طرف روانہ ہوا سلطان محمود نے پہلے قیرات پر حملہ کیا قیرات اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے ایک سرد علاقہ ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے سلطان محمود کی افواج کو قاہرہ میں دیکھ کر اس شہر کے حاکم نے اپنی رہائے کے ساتھ مذہب اسلام قبول کر لیا قیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود وہیں قیام کیا اور معتمت سپاہ سالار اسلان جازب کے جماع سال بیٹے حاجیب علی کو ناردین کی تسقیر کے لیے روانہ کیا حاجیب علی اپنے باپ کی طرح ایک زیرک اور جانباز سپاہی تھا اس میں بہت مختصر عرصے میں ناردین کی سرزمین کو تحبالہ کر ڈالا اور بہت سی لونیاں بے شمار غلام اور سموزر کے انبار سلطنت غزنی کی ملکیت بنا دئیے گئے پھر آخر حاجیب علی نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک رو پہلی رنگت کا منقش پتھر برامد ہوا جب محمود کے ایک درباری عالم نے جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں کا ماہر تھا اس نے پتھر پر کندہ عبارت پڑی تو اندازہ ہوا کہ ناردین کا یہ مندر چار ہزار سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس فتح کی خبر سن کر سلطان محمود خود خیرات سے ناردین پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلع تعمیر کرانے کے بعد علی بن قدر سلجوقی کو ناردین کا حاکم نامزد کر کے غزنی واپس لوڑ گیا پھر اسی سال سن چار سو بارہ ہجری میں سلطان محمود کا ایک لشکر جرار کشمیر کی طرف بڑھا اور لوکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ ایک مہینے تک جاری رہا لوکوٹ کا قلعہ بہت مضبوط تھا اس لئے سلطان محمود اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا پھر وقت کی بربادی کا خیال کر کے اس نے لوکوٹ کا محاصرہ اٹھا لیا اور حکومت پنجاب کی قسمت کا مستقل فیصلہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا لاہور پہنچ کر سلطان محمود نے خود تو پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے میں قیام کیا مگر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھی سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بدپرست کے ساتھ نرمی اور رواداری کا سلوک نہ کیا جائے غزنی کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی لاہور کا نقشہ بدل ڈالا اور مال غنیمت کے امبار لے کر والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوئے راجہ اندپال کا بیٹا جیپال ثانی بہت دنوں سے بیمار تھا طویل بیماری کے باعث اس کی کمزوری اس حد تک وڑ گئی تھی کہ وہ سلطان محمود کے حملے کی خبر سنتے ہی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے اجمیر کے راجہ کے سائے میں پناہ حاصل کی پورے پنجاب پر سلطنت غزنی کی حکمرانی تھی سلطان محمود نے لاہور کا نظم و نسق اپنے ایک معتمد امیر کے سپرٹ کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات پر بھی قابل اور دیاندار عامل مقرر کر دیے گئے اس کے بعد سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا گردش وقتی تندو تیز ہمائے برہمنی اقتدار کی خواہ کے پریشان کو کوچہ در کوچہ اڑائے لیے پھر رہی تھی پھر پنجاب کے گوشے گوشے سے نئے انقراب کی صدا بلند ہو رہی تھی راجہ جائپال اور اس کے ہم نواوں کو زلدہ تعمیز خانہ بدوشی کی سزا دے کر سلطان محمود موسم بہار کی ابتداء میں غزنی کی طرف روانہ ہوا سن چار سو تیرہ ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر کالنجر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا پھر جب والی غزنی اپنی اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے گوالیار کے قریب پہنچا تو اس کا ارادہ بدل گیا محمود نے اپنے سپیسہ الارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ کسی وقت یہ پتھر بھی ہمارے راستہ رکھنے کی کوشش کرے اس سے پیش بندی کے طور پر ایک بھر پور ضرب لگا کر اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دو یا پھر اسے اٹھا کر اپنی گزرگاہ سے بہت دور پھینک دو سلطان کا حکم سن کر غزنی کے سپاہیوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ابھی اس محاصرے کو صرف چار دن ہی گزرے تھے کہ راجہ گوالیار قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی دستار والی غزنی کے قدموں پر رکھ کرتا تو فرما برداری کا پرجوش اعلان کیا سلطان محمود نے راجہ گوالیار کو معاف کر دیا کہ کسی خونریزی کے بغیر ہی والی غزنی کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو چکا تھا سلطان کی طرف سے بخشی ہوئی معافی کے جواب میں گوالیار کے حاکم نے دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ ساتھ والی غزنی کو تیس ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیے راجہ گوالیار کا اپنے حلقہ غلامی میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمود کالنجر کی طرف بڑھا راجہ نندہ ایک سال پہلے بھی سلطان غزنی کی طاقت کا اندازہ کر چکا تھا اور اسے اپنا وہ خوفناک خواب ابھی یاد تھا اس سے مہا ذرائی سے گریز آ رہا سلطان محمود کے خیمہ ظن ہوتے ہی راجہ نندہ نے والی غزنی کے حضور معافی کے درخواست پیش کر دی اس درخواست میں واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان کالنجر کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی ممکت کی طرف لوڑ گئے تو وہ تین سو ہاتھی نظر کرے گا اور تعزیز اطاعت شعاروں کے حلقے میں شامل رہے گا سلطان محمود خامخہ جنگ کر کے اپنی فوجی طاقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا اس کی تمام جنگی محمد کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کے دلوں پر اپنی حیبت قائم کرے تاکہ سومنات پر حملے کے وقت یہ نیم جاہ حکمران مذہبی جوج سے بے قرار ہو کر اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے اپنی اسی منصوبہ بندی کی تکمیل کیلئے سلطان محمود نے فوری طور پر راجہ نندہ کی طرف سے پیش کردہ صلاح کی درخواست قبول کر لی تھی پھر جب والی غزنی نے معاہدے کے مطابق کالنجر کے حکمران سے تین سو ہاتھی طلب کیے تو راجہ نندہ نے لشکر غزنی کا امتحان لینے کی غرصے تین سو مست ہاتھی فی البانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیے اور اپنے ایک نام عبر کے ذریعے سلطان محمود تک یہ پیغام پہنچا دیا میں نے حضب وعدہ تین سو ہاتھی سلطان کی نظر کر دیئے ہیں سلطان محمود کو راجہ نندہ کی یہ حرکت بہت گران گزری مگر اس نے غیز و غزب کا اضحاد کرنے کے بجائے اپنے ترک سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں اور راجہ نندہ کو بتا دے کہ سلطان کے جانساروں کی مدھوشیوں کے آگے ہاتھیوں کی سرمستیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی